بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 26 جون ہے اور دن ہے اتوار کا ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کو زمنی انتخابات پر باتچیت ہوتی نظر آئے گی شدت نظر آئے گی سیاسی گہمگہمی نظر آئے گی سیاسی مارہ ماری نظر آئے گی اس کے لیزن یہ ہے کہ دن کم رہ گئے ہیں سترہ جولائی کو الیکشن ہے اور امیران خان صاحب آج سے وہ بھی جانے شروع ہوں گے آج جنرل لاہور میں چار کرمنشن سے خطاب کرنا ہے تو بات کرتے ہیں پی پی نائنٹی بکھر دریہ خان وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے اور وہاں پر بات کرتے ہیں کہ وہاں کے جو صافی ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں نے چار صافیوں سے بات کی چاروں بہت سینئر ہیں ان کے تیزی اور تفسری وہاں کے مختلف اخبرات میں شائع بھی ہوتے ہیں اور بڑی گہری نظر آئے گی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دو دو سے رائے تقسیم تھی دو کا خیال تھا کہ صدق پر نوانی جو ہے وہ آگے جا رہے دو کا خیال تھا کہ نہیں جو عرفان اللہ نیازی ہے وہ بہت بڑا اپسٹ کریں گے جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صدق پر نوانی جیت جائیں گے تو عرفان اللہ نیازی جو ہے وہ اپسٹ کریں گے اچھا دونوں سائیڈوں کے دلائل کیا تھے وہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا ظاہر ہے چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آخری دن تک اس الیکشن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا اس کے فیکٹرز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چاروں کا اس بات پر کنسنسس تھا کہ تحریک انصاف اگر اس حلقے میں کوہ ہاورڈ فیملی کو ٹکٹ دیتی تو پھر صدق پر نوانی صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ بڑے آرام سے بہت ہی بڑے مارجن کے ساتھ جیت جاتے کیونکہ اس حلقے میں ہمیشہ سے جو ہے وہ نشلے بیس پچیس سال سے ہمیشہ اس حلقے میں جو مقابلہ ہوا ہے وہ ظاہر ہے نجیب اللہ نیازی جو پہلے یہاں کے جنہوں نے آکے اس حلقے میں بڑی محنت کی اور انٹی نوانی جو ووٹ تھا وہ لیتے تھے اور پھر ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا اور اب ان کے بھائی ایٹفان اللہ نیازی جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑے ہیں پہلے بھی انہوں نے ایک الیکشن لڑا پچھلا الیکشن دوزار اٹھارہ کا گو کہ دوزار اٹھارہ کے جو الیکشن تھا اس میں سعید اکبر نوانی صاحب جو ہیں وہ چودہ ہزار کی لیٹ سے جیت گئے تھے اور اس میں پھر یہ بھی ہے پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں فیکٹرز جو میری بات ہوئی کہ جب میں نے کہا کہ چودہ ہزار کے مارجن سے سعید اکبر نوانی اس وقت جیتے تھے تو اب کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایٹفان اللہ نیازی جو ہیں وہ جیت جائیں گے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایٹفان اللہ نیازی جو ہیں ان کو اس بار سنولہ خان مستی خیل کی بھی سپورٹ حاصل ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں سنولہ مستی خیل صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی صدق برنوانی صاحب کے ساتھ تھی لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس وقت پھر خنان خیل صاحب جو ہیں عبد المجید خان خنان خیل جو نونلی کے زلی صدر ہیں ان کی سپورٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے صدق برنوانی کے ساتھ ہے انہوں نے کل ہی ان کی سپورٹ کا اعلان کیا اور دوسری طرف جائے وہ سنولہ مستی خیل ایفران اللہ نیازی کے ساتھ کڑے ہیں اور ایفران اللہ نیازی نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی لیا ہے یہ ہلکی اس لئے امورٹنٹ ہے کہ ایفران اللہ نیازی عمران خان صاحب کے قزن ہے بہت شدید مخالفت تھی خاندان میں اور عمران خان صاحب کی اور ان کی لیکن اب جو ہے وہ ان کی سلح ہوئی ہے البتہ ان کے بھائیوں کی سلح نہیں ہوئی انہوں اللہ نیازی صاحب کی ایفران اللہ نیازی صاحب کی سلح نہیں ہوئی لیکن ان کو جو ٹکٹ ملا اس کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ رفیق نیازی صاحب اور رفیق خان نیازی جو پی ٹی آئی کے بڑے سرکردار رہنمائے مکھر میں اور عمران خان صاحب کے عزیز میں ہیں رفیق نیازی صاحب نے رفیق خان نیازی نے کردار دا کیا زبیر نیازی نے کردار دا کیا حسان نیازی جو بتیجے ہیں ان کے عرفان اللہ نیازی صاحب کے جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کے میٹے ہیں انہوں نے کردار دا کیا سنوالہ مستخیل نے بھی عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ یہاں پر اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے صدقبر خان نوانی کا تو ہمیں عرفان اللہ نیازی کو ہی ٹکٹ دینا ہوگا اگر عرفان اللہ نیازی نیازی جو ہے وہ جیت جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس حلقے سے تین امیدوار لڑتے ہیں تو فائدہ جو ہے وہ نیازی فیملی کو ہوتا ہے اور اگر کوہورڈ فیملی لڑتی ہے الیکشن جو کہ ان پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے لیکن اب کوہورڈ فیملی جو دو سو میں تقسیم تھی وہ متحدہ کر لڑنا ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ سعید اکبر نوانی صاحب کا ووٹ جو ہے وہ کاٹیں گے اور اس کا فائدہ نیازی کو ہوگا لیکن ایک کوشش یہ بھی جاری ہے کہ کوہورڈ فیملی جو ہے وہ ویڈروہ کر جائے صدق برخان نوانی صاحب کے حق میں اور اس کے لیے جو بتایا جاتا ہے کہ حمزہ شباز صاحب نے ان کو ڈی سی آفس میں بلا کر ویڈیو لنک پر ان سے ملاقات کی اور کہا کہ دو تین دنوں میں کابینہ میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ جو ہے ان کو کوئی نہیں کوئی وزارت کوئی نہیں کوئی ایڈوائزری کوئی عوضہ دے دیتے ہیں اور وہ ویڈروہ کر دیں صدق برخان نوانی کے حق میں اور وہ الیکشن نہ لڑے تو یہ کوشش کی جاری ہے حمزہ شباز صاحب کی جانب سے جن جس دوست کا یہ خیال تھا کہ نہیں کوہورڈ فیملی کے لڑنے سے جو ہے وہ نوانی فیملی کو فائدہ ہوگا وہ ووٹ ارفراللہ نیازی کے کٹیں گے تو جو دوسرے دوست ہیں جن کا کونٹر آگرومنٹ یہ تھا کہ اگر کوہورڈ فیملی کے لڑنے سے نوانی صاحب کو فائدہ ہونا ہے اور ارفراللہ نیازی کو نقصان ہونا ہے تو پھر کیوں ہمزہ شباز ان کی منتیں کر رہے ہیں سرکاری وسائل کے استعمال کر رہے ہیں ڈی سی آفیس میں ان کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایڈوائزری دے دیتے ہیں اور بیٹھ جائیں لیکن یہ ہے کہ کوشش بارال جاری ہے کہ کوہورڈ فیملی جو ہے وہ یہ بڈروہ کر دیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دو اٹھارہ میں بھی کوہورڈ فیملی جو ہے وہ ان کا ایک دھڑا جو ہے وہ سید اکبر نوانی صاحب کے ساتھ تھا مسیح خیل بھی ان کے ساتھ تھے اب کوہورڈ فیملی جو ہے وہ آزاد لڑ رہی ہے جو سنولا خان مسیح خیل ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ارفراللہ نیازی کو ایک دوست کا خیال یہ تھا وہاں سے ایک صافیح کا خیال یہ تھا کہ سنولا مسیح خیل صاحب ہو یا عبد المجید خان خان خیل ہوں ان دونوں کے ووٹ جو ہیں وہ بہت کم ہیں اس حلقے کے اندر اس حلقے کے اندر اصل جو ووٹ بینک ہے ظاہر ہے جو لڑائی ہے وہ نیازی فیملی اور نوانی فیملی کے دورانے دونوں کا ووٹ بینک ہے تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ووٹ بینک سنولا مسیح خیل صاحب کا یا عبد المجید خان خان خیل کا اتنا زیادہ نہیں ہے یہ بارہ لیکن رائے ہے میں اس لیے دونوں آراج جو ہے وہ رکھ رہوں آپ کے سامنے پھر جو یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی نیازی جیتیں گے ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو اس ایریے کی سیاست ہے جو اس طرح کے ہلکے ہیں وہاں پر تحریک امران خان کا بیانیاں بڑی تیزی سے پاپولر ہوا ہے امران خان کا بیانیاں پاپولر ہوا ہے چاہے وہ جو وہ ایک مذہبی حوالے دے رہے ہیں اور جو وہ ازادی کی بات حقیقی ازادی کی بات کر رہے ہیں جو اینٹی امریکہ بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی طبقہ ہو اینٹی امریکہ یہ ساری چیزیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اب بہت زیادہ عوام میں انیشلی لیول پر ڈسکاس ہو رہی ہیں اور اس لیے فائدہ ہوگا عرفان اولہ نیازی کو جنہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا ہے اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ عرفان اولہ نیازی کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے جو تاجر برادی نے نراز ہے جو بہت زیادہ جو پٹرول کیمتیں بڑھائیں ڈیزل کیمتیں بڑھائیں جو بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو ان تمام چیزوں کا نقصان ہوگا جو شیئر کے ٹکٹ پر لڑھ رہے ہیں یا سیدہ کبرنوانی لیکن انہی میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ کبرنوانی جیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کبرنوانی کا جو ووٹ بینک ہے ان کہتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان اور جو بڑے 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 رہے ہیں جو بڑے بڑے جو بزرگ ایک وہاں پہ ہیں وہ سب تو سیدہ کبرنوانی صاحب سب سے مراد یہ ہے کہ وہ جن کا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بڑے ان کے ساتھ ہونے سے سیدہ کبرنوانی کو فائدہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ نوانی صاحب کے ساتھ وہ تو ہیں لیکن ان کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے ان بزرگوں کے ساتھ بھی بغاوت کرے گی اور وہ ووٹ جو ہے وہ بلے کو دیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا کیونکہ اسلام اللہ خان جو لو جو ہے جنرللی پٹی آئی کی ٹیگٹ پر لیکشنل لڑا تھا تیرہ ہزار ووٹ تو وہ بھی لے گئے تھے تو اب ظاہر ہے وہ بھی پٹی آئی کا ادھر جائے گا ایر فران اللہ نیازی کا اپنا بھی ووٹ ہے اور ساتھی کیونکہ امران خان کا بیانیہ جو ہے وہ پاپولر ہوا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تین گناہ زیادہ شدت سے امران خان کا بیانیہ ان علاقوں میں آگے کیا ہے اور ساتھی جو ہے وہ بڑا جوش و خروش جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یوت میں نظر آتا ہے اور ساتھی وہ میں آپ کو پوائنٹ بتا چکا ہوں کہ اگر حمدہ شباز جس طرح کوشش کریں گے کوہاورڈ جو ہے وہ بیٹھ گئے آہ آہ تو پھر زیرہ صدق پرنوانی سب کو فائدہ ہوگا لیکن وہاں پہ کچھ نو کچھ رییکشن بھی ہوگا اگر کوہاورڈ فیملی آہ بدرو کر جاتے ہیں ایک عوضہ لے کر اس کا رییکشن بھی آہ کیونکہ کوہاورڈ جو ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ وہ پوائنٹ آف رو ریٹن پر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں الیکشن لڑنا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے بھی بغاوت کیا ہے آہ تو یہ آہ صورتحال ہے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے وہ بڑا امپیکٹ کریئٹ کرے گا اس علاقے میں جب وہ جلسہ کریں گے تو اس سے مومنٹم بڑھے گا اور تحریک انصاف کو آہ فائدہ ہوگا آہ اس کے بعد آہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آہ جو آہ عبد المجید خانان خیل ہیں جنہوں نے کال صدق برنوانی صاحب کے حق میں تغریر کی ان کی آہ حمایت کے علاقے کیا وہاں پر صدق برنوانی صاحب وجود نہیں تھے آہ کیونکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ صدق برنوانی صاحب اگلے آہ الیکشن میں وہ اس حلقے سے بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جہاں سے اس اللہ مسیح خیل لڑتے ہیں جہاں سے عبد المجید خانان خیل لڑتے ہیں وہاں سے صدق برنوانی صاحب کی یا ان کی فیملی میں سے کوئی نہیں کوئی سیلیکشن لڑے گا یہ اس حلقے سے کیونکہ اس حلقے میں بھی اب وہ آنا چاہتے ہیں جو کلور کوٹ والا حلقہ ہے اور ظاہر ہے مجید خانان خیل صاحب اس بات کو جانتے ہوں گے لیکن اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا آہ اس کے کہ وہ صدق برنوانی صاحب کی حمایت کا اعلان کر دے کیونکہ صدق برنوانی صاحب شیر کے نشان پر لڑے اور مجید خانان خیل نونلی کے ذلی صدر ہیں تو انہوں نے اس لئے ان کے حمایت کا اعلان کیا گو کے آپس میں ابھی آپ اندازہ لگیں کہ اخلاقی طور پر ہم نے یہی دیکھا ہے یا کہ جب کوئی اس طرح اعلان کرتا ہے تو امیدواروں پر موجود ہوتا ہے لیکن نوانی فیملی جو ہے وہ کیونکہ اس وقت بہت زیادہ کونفیڈنٹ ہے کہ وہ آرام سے یہ الیکشن نکال لیں گے اور ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس سال کے جانے کی نہ وہ اس طرح سے تیزی سے جو ہے وہ کھاور فیملی کے طرح جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا دکھائی دے کہ بڑا منت ترلہ کر رہے ہیں یا نہ ہی انہوں نے کوئی یہ شکر آیا کہ انہوں نے کو بہت زیادہ منت ترلہ کیا عبدالمجید خانان خیل کا بلکہ عبدالمجید خانان خیل نے بھی جو سپورٹ کے اعلان کیا وہ نول لیگ کی وجہ سے کیا کہ پارٹی پالیسی ہے تو میں پارٹی کے ڈیکورم کو جو ہے وہ اس کو پارٹی ڈیکورم کی وجہ سے ان کی حمایت کے اعلان کر رہا ہوں تو ساتھی ایک اور یہ ہے کہ برحال اس پہ جیس میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ یہ ہے اچھا جو صدیق پر نوانی صاحب کا کہتے ہیں کہ وہ بلکل ایک تو ظاہر ہے نوانی فیملی کی ماں پر سیاست پچھلا الیکشن بھی چودہ زیادہ لیڈ سے جیتے اس سے پہلے بھی وہ اس حلقے میں شکاست دے چکے ہیں نجیب اللہ نیازی صاحب بھی نجیب اللہ نیازی ان کو شکاست دے چکے ہیں وہ نجیب اللہ نیازی کو شکاست دے چکے ہیں اور اس بار یہ بھی ایک فرق ہے کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑے ہیں اور نون لیگ کی حکومت ہے اور جب بھی ظاہر ہے جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے وہ اپنے سرکاری وسائل استعمال کرتی ہے سرکاری حاصل ہے آہ پھر اس حلقے میں میں اس پہ زیادہ ڈسکیشن تو نہیں کروں گا لیکن اس حلقے میں آہ سکول آف تھوٹ کا بھی بڑا ایک آہ امپیکٹ ہے کہ سکول آف تھوٹ کا جو ووٹ ہے آہ وہ آہ بڑا ایک ہے آہ جو آہ یہ سمجھتے ہیں کہ آہ نیازی اپسٹ کریں گے وہ کہتے ہیں کہ خاموش ووٹ جو ہے جوت کا جو ووٹ ہے وہ اس بار گیم چینجر ثابت ہوگا اور وہ بڑا اپسٹ کرے گا اور ساتھی جو آہ یہ ہے کہ آہ جو آہ ایر فران اللہ نیازی ہیں وہ جلسوں پہ زیادہ فوکس ان کا ہے آہ جو آہ نوانی فیملی ہیں ان کا مختلف فیملیز کے پاس جانا اور مختلف دھڑوں کے پاس جانا آہ جو آہ گروپ سے ان کے پاس جانا وہ زیادہ ان کا فوکس ہے اور ادھر سے بتایا گیا ہے کہ جو آہ رفیق خان نیازی صاحب ہیں وہ بڑی آہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اس حلقے میں کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے ایر فران اللہ نیازی کو کائل کیا ہے کہ تم عمران خان کے ساتھ صلاح کر لو ٹکٹ لے لو آہ اور باوجود اس کے کہ انہوں اللہ نیازی صاحب بھی ناراض ہیں حفیظ اللہ نیازی بھی ناراض ہیں کیونکہ انہوں اللہ نیازی صاحب کے خیال یہ تھا کہ ارفان اللہ نیازی صاحب بھی ڈروہ کر جائیں صدق پر نوانی کے حق میں پارٹی پالیسی کو آہ کیونکہ یہ پہلے نون لیگ میں تھے پارٹی پالیسی پر عمل کریں آہ اور اگر اس حلقے سے پی ٹی آئی نے الیکشن لاروان ہے تو رفیق اللہ نیازی ہیں رفیق اللہ نیازی ہیں وہ لڑے لیکن ارفان اللہ نیازی بارال یہ بات نہیں مانے اچھا اس میں آہ جو باقی ہے آہ کہ یہ ضرور ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگلا الیکشن بنوانی کسی صورت دی نولی کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے کیونکہ وہ چھے کے چھے ٹکٹ مانگیں گے اور چھے کے چھے ٹکٹ ان کو کسی صورت نہیں ملنے والے اور ساتھ ہی جو آہ ایک اور چیز ہے وہ ہے کہ جو میں نے آپ بتایا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو بہت فائدہ ہوگا یہ شدید صدق بنوانی صاحب جو ہیں وہ جیتیں گے آہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جی ایو ای ایف ہے وہ ٹی ایل پی یہ ان کے انفران اللہ نیازی صاحب کے ووٹ توڑیں گے لیکن میں نے جو دوہزار اٹھارہ کا جو ریزلٹ دیکھا دوہزار اٹھارہ کے ریزلٹ کے مطابق آہ تو اس حلقے میں جو ٹی ایل پی کا ووٹ تھا وہ آہ کارہ سو ستر تھا جو ایم اے کے امیدوار ہیں ان کا ووٹ آٹھ سو تھا آہ تو جی ایو ای ایف کے جو لڑ بھی رہے ہیں یا امیدوار تو وہ کتنے ووٹ لے لیں گے یعنی ایم ایم اے کے امیدوار کو اگر آٹھ سو ملے تھے تو اس وقت ایم اے میں جی ایو ایف بھی شامل تھی آہ تو اس لیے کو بگتا نہیں ہے کہ جی ای ای ایف کیان کوئی ابھی تک بھی ڈرارنگ کے انہوں نے وہ لڑے تو لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ create کر سکیں گے لیکن سلطیال یہ ہے کہ بہت ہی کانٹے دار مقابل ہے اور دونوں سائٹوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعید اکبر نوانی جیتیں گے اس کی وجہات وہ یہی بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوانی فیملی کا بڑا influence ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے سے وہ campaign کر رہے ہیں کئی دھڑے ان کے ساتھ ہیں بڑیرے ان کے ساتھ ہیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ حکومت کا ہوتی ہے ان کو سپورٹ حاصل ہے حمزہ شباز ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں لیکن جو دوسری سائٹ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس بار خاموش ووٹ جو ہے وہ upset کرے گا یوت upset کرے گی turn out اچھا ہوگا جو لوگ مہنگائی سے اور یہ روڈ شیڈنگ ان ساری چیزوں سے تنگ ہیں وہ جا کے اور حکومتی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے ان کے پاس یہ دلائل ہیں اور ساتھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا نیریٹیو بہت پاپولر ہوا ہے اور پہلی مرتبہ ان حلقوں میں جو ملکی سطح پر جو نیریٹیو چال رہا ہے اس کا بڑا ایمپیکٹ نظر آ رہا ہے اس کا بڑا اثر نظر آ رہا ہے اور ساتھی عمران خان کے جب جلسہ ہوگا تو اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوگا اور ساتھی کیونکہ وہ میں نے بتا دیا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیونکہ کوہاور بھی ایک دھڑا ان کے ساتھ تھا نوانی فیملی کے ساتھ آہ سنالاللہ خان مستخیل بھی تھے تو اس میں سنالاللہ مستخیل بھی ان کے ساتھ ہیں آہ ارفاللہ نیازی کے ساتھ ہیں اور کوہاور فیملی تو آزاد جو ہے وہ لڑ رہی ہے آہ تو اس لیے یہ ایک تو ایمپورٹنٹ ہوگا یا کہ آہ کوہاور فیملی جو ہے وہ الیکشن لڑتی ہے یا وہ صدق پر نوانی صاحب کے آہ جو ہے وہ آہ حق میں ویڈراؤ کر جاتی ہے اگر وہ ویڈراؤ کر جاتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی صدق پر نوانی صاحب کے آہ پھر تو کلیر چانسز ہیں ان کے جیتنے کے لیکن اگر وہ ویڈراؤ نہیں کرتے وہ آزاد لڑتے آہ پھر جو ہے آہ آہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آہ پھر کانٹے دار مقابلہ ہے تو یہ مختلف دوستوں سے بات کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں ایفیکٹس رکھیں آہ باقی ظاہر ہے اگر اس علکے میں کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے مختلف کو بات ہے تو وہ ضرور ہمیں بتا سکتا ہے اور آہ یہ ظاہر ہے آہ لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ بہت امپیکٹ کی ڈیٹ کرے گا کیونکہ آہ نوانی فیملی یہ نہیں شوکرانا چاہتی کہ ان کو آہ کسی کے جلسے کی ضرورت ہے کہ مریم نواز آ کے مہاں پہ جلسہ کریں یا آہ وہاں پہ شباشیل ہوائیں یا حمزہ شباز ہیں وہ ابھی تک اس موڈ میں نظر نہیں آتے کہ کسی کا جلسہ کروائیں لیکن آہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان آ کے جلسہ کر جاتے اور اس کا امپیکٹ کی ڈیٹ ہو جاتا ہے تو پھر شاید اس پر نون لیگ سوچیں اور یہ بھی سوچیں کہ ہم کسی کا جلسہ کروائیں لیکن ابھی تک نوانی فیملی یہ تاثر نہیں دے رہی آہ کہ وہ کمزور آہ اپنے آپ کو آہ ایک محسوس نہیں کروانا چاہتے تاثر نہیں دینا چاہتے اور وہ بڑے مضبوط اپنے آساب دکھا کر اور وہ بڑے کونفیڈن نظر آتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن آرام سے جیت جائیں گے لیکن ظاہر ہے مقابلہ تو بہت ٹاف ہوگا اور تبدیلی یہی آئی کہ صدق برنوانی جو ہے وہ نون لی کے ٹکٹ پر لڑھ رہے اور نون لی کے جو ہے فنولہ نیازی ہیں وہ پڈی آئی کی ٹکٹ پر لڑھ رہے ہیں بھی عمران خان کے قزن محنت بھی بہت ہے فوکس بھی بہت ہے بہت سے لوگ ان ہلکوں میں الیکشن کمپین چلانے بھی جا رہے ہیں آہ تو یہ صورتحال ہے مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھی ہیں لیکن امام سب کامی ناثر ہو اللہ حافظ